بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ہل آپ سب کو خوش رکھیں اور سلامت رکھیں اچھا جی میں دھنیا پودینے کی چٹنی آپ کو کونڈی میں کوٹنا کا جو طریقہ ہے وہ بتانے لگی ہوں اس سے پہلے میں نے گرائنڈر کی ہوئی چٹنی بنائی تھی وہ بھی دھنیا پودینے کی تھی اور میں اس کے بنانے کا جو طریقہ تھا وہ آپ کو دسکرپشن میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈال دوں گی یہ ہری مرچے میں نے دھولیا ہے دھنیا پودینے کو اچھی طرح میں نے واش کر لیا ہے اس کے بعد یہ کونڈی کو میں نے اچھے سے جو ہے وہ دھولیا ہے تو اب میں جو ہے کیونکہ بہت زیادہ ہے تو ان کو میں نے ہاف ہاف کر کے جو ہے نا یہ میں نے ڈالنا ہے دو ہی سو میں ڈال کر تو اس کو جو ہے ہم نے اس کو اچھے سے کوٹ لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے جو ہے اس کے اندر جو دھنیا پودینہ مکس جو ہے وہ اس کے اندر ڈال لیا میں اس کو کوٹوں گی اچھے سے اس کو کوڑتے کوڑتے یہ بہت زیادہ ٹائم تو لگتا ہے پانچ منٹ تک اس کو ہم کوڑتے رہیں گے یہ اس طرح کرتے کرتے جو ہے اس کو یہ جو ہے یہ دیکھیں آپ اس کے ہوتے ہیں یہ اس کے جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ سکت ہوتی ہیں اور ایک اور چیز کے اس کے جو ڈنڈے ہیں وہ کبھی بھی آپ زیادہ مت کریں مت پھینکیں ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ان کے ڈنڈوں کو خوش کر کے یہ بھی میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اچھا جی یہ دیکھیں یہ میں نے یہ کوٹ کوٹ کر تقریباً یہ اس طرح کی شکل کی ہو گئی ہے لیکن یہ اس میں میں نے تقریباً نمک ڈالا ہے اپنی ہسپے زائی کا جو ہے میں نے ڈال لیا ہے تو اس کے بعد میں نے جو ہے اس کے اندر یہ دیکھیں دوسری پورچن میں اس کو دوسرا جو ہے وہ ڈال لیا ہے اب ہری مرچے بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں تو سارا اس کے اب ہماری یہ ساری جو میں نے سمجھے کوٹنے کے لیے یہ پورا ہو گیا ہے اب میں اس کو بھی کوٹوں گی اور یہ دیکھیں یہ میں نے کوٹا اور یہ جو ہماری چٹنی ہے یہ تیار ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ بری کو ہو کر اس طرح کی بن گئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ